الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہ آج ہمارا سب زلالی پرچم آزاد فضاؤں میں لہر آ رہا ہے ہم 25 کروڑ پاکستانی دنیا میں اپنی شناکت اور پہچان رکھتے ہیں آپ کا ملک جو ہے وہ سٹون ایج میں پہنچ چکا ہوا ہے آج یہ ملک پتھر کے علاقے میں واپس جا رہا ہے پتھر کے دور میں واپس جا رہا ہے نوٹر یہاں ہماری عزتیں محفوظ ہے کوئی ہمارے سروں سے ٹوپی اتارتا ہے اور نہ ہی دوبٹے کھینچتا ہے تین آدمی آئے انہوں نے مجھے کرناک کرنے کی کوشش کی وہ آدمی انہیں مجھے پکڑا اور وہ مجھے لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ انہوں نے میرے پیٹ پہ گن رکھی یہ چودہ اگز بنا کے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو دل سے یہ جھنڈے اڑاتے ہیں یہ قومی ترانے لگانا یہ پیٹریوٹک سانگز لگانا اور یہ دل دل پاکستان سننا کتنا دل سے کرتے ہیں آپ لوگ میں جاننا چاہتی ہوں مجھے نہیں پیدا میں کیا کہوں گے میں پاکستانی ہوں میں پاکستان میں رہتی ہوں ایمی مجھے سیدھے ہیں دوستو نمسکار چاہیند آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی کو ستندرتہ دیوست کی دھیر ساری سب کام نہ ہیں ہر سال میں بڑے ہی جوز کے ساتھ اس دن کو سیبلیٹ کیا کرتا تھا لیکن ہمارے پڑوس میں کلکٹا میں جو کچھ ہوا ہے اس کو سننے کے بعد کچھ دنوں سے من تھوڑا صحیح سا ہے نہیں اور اس قررن سے وہ محول نہیں بنا پا رہا ہوں ہیں لیکن دوستو ہمارے ہی شینل کا کمیٹمنٹ ہے کہ ہر حال میں اپنے ہم جوانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کیونکہ ہمارے جوان جو ہیں نہ اپنی پرگوار کے بارے میں سوچتے ہیں نہ خود کے بارے میں سوچتے ہیں جن بات دیس کی آتی ہے تو وہ اپنے جان کو ہستے ہستے قربان کر دیتے ہیں اور ہمارا بھی کرتا بھی بنتا ہے دوستو کہ ہم ان کے لئے ہمیسا کھڑے رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے میری طرف سے باقی آپ بھی کمنٹ کر کے اپنا میسج جرور دیں اور جہند جرور سے کمنٹ باکس میں لکھیں لیکن دوستو کل تھا چودہ اگست یعنی کل ہمارے نلائک بیٹے پاکستان کا جنم دین تھا اور جب بھی پاکستان کا جنم دین آتا ہے تب کچھ پاکستانی اینکر جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنی چینل پہ آکے کہ کیوں پاکستان الگ ہوا ٹھیک ہے اور اپنے ٹیسٹ بک میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑا جلم ہو رہا تھا ہمارے اوپر میں لیکن آج جو یہ خود کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو منورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمارے ہندو بھائی بھائیانوں کے ساتھ جو ہمارے سکھ بھائی بھائیانوں کے ساتھ اور پھر چھوٹے موٹے جو منورٹیز جو کی ہے پاکستان کے اندر لگ بگ نا کے برابر رہے ہیں تو پاکستان بنانے کا جو یہ سپنا تھا وہ پوری طریقے سے فلوپ ہے اسلام کے نام پہ پاکستان بنا لیکن پاکستان کے اندر کوئی اسلامی قانون نہیں ہے تو ان کا جو یہ دوگلہ پینے یہ سب کا سب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور آج تو جس طریقے سے کل پاکستانی انگر رو رہی تھی دوا کر جھوٹ بول رہی تھی آج وہ سب سامنے آ گیا اس ویڈیو کے اندر میں کہ پاکستان کا سیچویشن کیا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے وہ سنتے ہیں کچھ پاکستانی پتھرکاروں سے کچھ پاکستان کے لوگوں سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سوچئے اگر خدا نہ خواستہ آج پاکستان نہ ہوتا خدا نہ خواستہ تو ہم کہاں ہوتے نہ ڈاکٹر فیزا خان اس طرح مخاطب ہوتی اور نہ ہی آپ ڈاکٹر فیزا خان کو یوں سن رہے ہوتے ہم تو آتنگوادی ہو چکے ہوتے پولیس سی آئی ڈی پیچھے پڑی ہوتی اور ہم تیہار جیل میں ہوتے کل میرے ساتھ جو ہوا آج مجھے آپ لوگ کو یہ سب کچھ اس لیے بتانا ہے کیونکہ میں صرف آپ لوگ اس لیے سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ لوگ اپنی بہن اپنی بھاپی اپنی ماں اپنی بیوی اپنی بیٹی کسی ایک عورت کو بھی گھر سے سیف بھائر بھیج سکتے ہیں اپنے ملک میں رہ کے پراؤڈلی ٹیل می نئے آئی کن ٹیل یو آئی کن گیرنٹی یوں کہ نہیں بھیج سکتے آپ لوگ پتہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے یہ چودہ اگز بنا کے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ میں سے جو دل سے یہ جھنڈے اڑاتے ہیں اور یہ بائکوں میں گھوم کے یہ جھنڈیاں اڑانا یہ یہ قومی طرح آنے لگانا یہ پیٹریارٹک سانگز لگانا اور یہ دل دل پاکستان سننا کتنا دل سے کرتے ہیں آپ لوگ میں جاننا چاہتی ہوں دل میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگ کو میں کل دل فینس میں رمادہ کرید کے سامنے کھڑی ہوئی تھی ایوز ویڈنگ فور مہ کار تین آدمی آئے ایوز ویڈنگ فور مہ کار تین آدمی آئے انہوں نے مجھے کڈناپ کرنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے میرے ہاتھ میں موبائل تھے میرے شولڈر پہ میرے بیکس تھے میں اپنی سامنی کا ویڈ کر رہی تھی وہ صرف رش کی وجہ سے بھسے ہوئے تھے اور وہ میں اپنی گاڑی کا ویڈ کر رہی تھی اور وہ مجھ سے پہنچ نہیں پا رہی تھی اور میں صرف اس لیے آگے ہوکہ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور وہ میرے لیے رحمت والی بارش کیوں رہی کیونکہ میں اپنے آپ کو کیسے بچا پائی وہ آدمی انہوں نے مجھے پکڑا اور وہ مجھے لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ انہوں نے میرے پیٹ پہ گن رکھی اور میں نے چیخیں مارنا شروع کی کسی نے نہیں سنا کسی نے بھی نہیں سنا میرے سامنے چار گارڈز دھٹھے ہوئے تھے کسی نے نہیں سنا میں نے اپنی پروٹیکشن خود کی میرے پاں پہ زور سے لگے میں نے بائیک کو دھک کر دیا اس کے ہاتھ پہ لڑڈ گن تھی اور میں بھاگی ہوں کیوں ہم دنیا کے دیگر ممالک سے پیچھے ہوں کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے کیوں پوری دنیا ہم پر بھروسہ ایم پر ٹرسٹ نہیں کرتی میں وٹم ہوں اس چیز کا کیسے بولوں کہ میں ٹیکس پیر ہوں میں ایک ایک ایکٹرس ہوں ایک ٹیکس پیر ہوں میں اس مول کا ٹیکس دیتی ہوں میں کس وجہ سے ٹیکس دیتی ہوں میں اپنے لئے ان ٹیکس کے پیسے بچا کے چار گارڈ رکھ لوں اس سے بہتر دو میں پتہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ہی سوچتی تھی کہ یہ کون سے ششکیں ہیں کون سے لوگ ہیں جو اپنے ڈالے اپنی گارڈی کے پیچھے ڈالا لے کے چار چار گارڈ بٹھا کے لے کے گھومتے ہیں نو ونڈر کیوں گھومتے ہیں نو ونڈر کے ہمارے پاکستانیز بھائی جا کے کیوں سیٹل ہوتے ہیں نو ونڈر کے کیونکہ ہمیں پروٹیکشن ہی نہیں ہے کیوں آپ لوگ اس بات پر یہ اشیو اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ کے گاڑی کے شیشہ تینٹڈ کیوں ہیں اگر اتنی ہی پروہ ہے اتنی ہی آپ کو بری لگ رہی ہے تو آپ لوگ سیکیورٹی دو ہمیں آپ لوگ سیکیورٹی دو ہمیں کہ ہم یہ تینٹڈ گلاسز نہ لگا کے گھومیں میری دوست کی دوست کے ساتھ ہوا ہے یہ اس لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے اور آج تک وہ لڑکی ملنی پاہی ابھی تک نہیں مل پاہی اس کا فون اس کے ایڈنٹی کچھ نہیں مل پاہی دوستو دیکھا آپ نے یہ ہے پاکستان اور اس طریقے سے پاکستان نے چودہ آگست کو سلیبریٹ کر رہا ہے باقی پاکستان اب کتنے دنوں تک اور بنا رہے گا جی تو نہیں پتا کہ پاکستان پنجابستان بنے گا یہ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ پچیس سال کے اندر اندر ہی پاکستان کے تو ایک ٹکڑے ہو گئے کیونکہ اس کی بنگال الگ ہو گیا بانگلہ دیس بن گیا بانگلہ دیس کے بھی جو حالت ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی اب بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کسی نے بھی بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور یہی کارن بنے گا کہ پاکستان کا ایک اور ٹکڑا ہوگا اور سب سے پہلے بلوچستان ہی الگ ہوگا اس کے بعد باری آئے گی ادھر کے پی کے والے سائیڈ کی اور پھر سندھ والے سائیڈ کی آپ کیسا سوچتے ہیں کمنٹ کیجئے اگر آپ ان تک دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو بہت بہت دھنے واد اپنا خیال رکھئے ایک بار پھر سے آپ سب کو سوٹندردہ دیوست کی ساری سب کامنا ہے جہنٹ